اسلام علیکم میں ہوں محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاگ ٹی وی یوٹیوب چینل گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ریکو فوٹو کاپئر مشین ہے تو آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا موسٹلی جو ریکو فوٹو کاپئر مشین ہے جیسے فور زیرو 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 فور زیرو زیرو ون فور زیرو فور فائیو تھری تھری فائیو ون فائیو زیرو زیرو ون یعنی کہ موسٹلی جو ریکو کی فوٹو کاپئر مشین ہے ان کی جو بیسک سیٹنگ ہے نا وہ سیم ہوتی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی تو میرے بھائی آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ویڈیو بھائی تھوڑی سی لینٹھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ ریکو فوٹو کاپئر مشین کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی سی بھائی لینٹھی ہو جائے گی میں اس کو پارڈ وائز اپلوڈ کر دوں گا لیکن میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا میرے بھائی کہ آپ نے کس طرح کاپی کرنی ہے کس طرح اس کو ڈپلیکس کرنا ہے کاپی ڈپلیکس کیسے کرنی ہے آئی ڈی کارڈ کی کاپی کس طرح کرنی ہے سٹیل لائف کی کاپی کس طرح کرنی ہے ڈاکومنٹ سرور کیسے یوز کرنا ہے پرنٹر کیسے یوز کرنا ہے اور اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی مشین ریکو جو ہے فوٹو کاپیر مشین اگر وہ پیپر جام کر رہی ہے تو آپ نے کس طرح اس کو نکالنا ہے تو ویڈیو کو بھائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے بھائی آپ نے اپنی جو آپ کی ٹری ہے نا ٹری ون یہ دیکھیں میں نے ٹری ون میں لیگل سائز کا نا آٹھ بھائی ساڑھے آٹھ بھائی تیرہ کا پیپر لگایا ہوا ہے اور ٹری ٹو میں اے فور کا لگا ہوا ہے یہ بھائی لگے ہوئے ہیں لینڈ سپیس میں ٹھیک ہے اگر آپ نے کوپی اگر میرے بھائی اگر میرے بھائی آپ نے کوپی اس طرح کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا لینڈ سپیس اگر آپ نے کوپی اس طرح کرنی ہے تو یہ بھائی پورٹڈ ہو جائے گا جس طریقے سے آپ نے ٹری میں پیپر لگایا ہوگا نا اسی طریقے سے آپ نے اوپر سے کوپی کرنی ہے میری جو مشین ہے ریکو فائی زیرو زیرو ون اس میں ٹری نمبر ٹو میں اے فور جو پیپر لگا ہوا ہے وہ لینڈ سپیس میں لگا ہوا ہے اس طرح اور اس طرح میں آپ کو کاپی کر کے دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ڈسپلے پہ سمجھا دوں بتا دوں کہ کیا کیا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھائی اس میں دو ٹری ہیں یہ بائی پاسک ہے یہ پہلی ٹری ہے یہ دوسری ٹری ہے ان دونوں میں آپ نے پیپر لگا لینے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ اس کا زومنگ آپشن کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بھائی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈپلیکس کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ آپشن ہے سینگڑ آپشن ہے یہ سٹیل ڈائف اگر آپ نے آئی ڈی کارڈ کی کوپی کرنی ہے تو اس کے لیے ہے یہ ملٹیپل آئی ڈی کارڈ کی کوپی کرنے کے لیے ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر ڈاکومنٹ سرور کیسے یوز کرنا ادھر یہ پینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوپی ہے ڈاکومنٹ سرور ہے کیسے آپ ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں اپنی مشین میں اور بعد میں اس سے کاپی لے سکتے ہیں اور پرنٹر کے بارے میں بتاؤں گا جو بیسک چیز ہے نا بھائی وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کو یوز کرنے میں کوئی پریشانی نہ آئے آپ ہر قسم کی اس پر کاپی کر سکیں گے اس کے بعد کاپی میں جو فنکشنز یوز ہوتے ہیں یہ ڈارک اور لائٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکسٹ اور فوٹو کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس تین چار پیجز آگئے ہیں ان کا آپ سیٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں جیسے یہ سیٹ کی اپشن ہوتی ہے ڈبل سائٹ کا سیٹ تیار کرنا ہے سنگل سائٹ کا سیٹ تیار کرنا ہے یہ مکمل چیزیں جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں پروگرام یہ جو پروگرام کی اپشن ہوتی ہے یہ آپ نے کیسے فیڈ کرنا ہے کیسے ایڈ کرنے ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے بھائی آپ جسٹ یہاں سے بائی پاس پر ای ڈی گارڈ کی کوپی کرنی ہے کوئی بھی کوپی کرنی ہے آپ نے پروگرام پریس کرنا ہے اور یہاں جو آپ نے سیٹنگ سیو کرنے کی ہوئی ہوگی نا اس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے وہ سیٹنگ یہاں آ جائے گی اس طرح یہ کمپلیٹ جو چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو کینڈلی آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں جی بھائی سب سے پہلے میں آپ کو ای ڈی ایف سے کوپی کر کے دکھاؤں گا جی بھائی اب ہم ای ڈی ایف سے سٹار کرتے ہیں آپ نے ای ڈی ایف میں یہ پیج لگانا ہے جس طرح آپ کی ٹری میں پیپر لگا ہوئے نا اسی طریقے سے آپ نے اس میں پیج لگا دینے ہیں پیج لگا کے آپ نے ٹری ٹو جو ہے نا جس میں آپ کے اے فور کے پیپر لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے لگا دینے ہیں جس طریقے سے آپ نے کوپی کرنی ہے یہ میں نے ٹریٹو جو ہے وہ سلیٹ کر لیا اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ کا بٹن جو ہے نا وہ پریس کرنا یہ کوپی ہو کے آگیا اور یہ جو پیج ہے آپ کا اصل وہ یہاں نیچے آگیا یہ دیکھیں یہ آپ کی ایڈی ایف سے اگر آپ نے کوپی کرنی ہے نا تو اس طریقے سے ہوگی اس کے بعد ایڈی ایف سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ڈبل سائٹ جو ہے نا وہ کیسے کوپی کر سکتے ہیں یہ پیج اگر آپ نے بھائی اس طرح پیج لگانے ہیں نا اس طرح تو یہ جو پیج ہے یہ اگر اس کی سائٹ پر کوپی کرنا ہے نا آپ نے اس کے پیچھے تو آپ نے دونوں اس طرح نہیں لگانے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک پیج کو آپ نے ایسے لگا دینا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں اب آپ نے ٹری ٹو اے فور جو ہے نا وہ سلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد یہ جو پہلی اپشن ہوتی ہے نا ڈبل سائٹ کی اس کو آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اور آپ نے سلیٹ سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایک پیج اولٹا لگایا ہے ایک سیدھا لگایا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کوپی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح سائٹ پہ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اور یہ بھی اگر آپ یہ دونوں پیج میرے بھائی اس طرح لگائیں گے تو پھر یہ اپشن پہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اگر ہاں اب رہ گی یہ دوسری بات یہ جو ہوتی ہے نا ڈبل سائٹ ساتھ وال آپشن اس چیز کو آپ نے اگر کرنا ہے تو اگر آپ کی پیج کی دونوں سائٹ کی کوپی ہیں تو پھر آپ یہاں ایسے لگا دیں یہ دونوں سائٹ سے کوپی ہو جائے گی آپ کی ای ڈی ایف سے اگر آپ کے پاس آپ نے اس طرح پیپر لگانا ہے پورٹ ایڈ میں تو پھر میرے بھائی یہ دونوں پیج ایسے لگا کے یہاں سے اگر آپ پہلی آپشن جو ہے وہ سلائٹ کریں گے تو یہ ایک ہی پیج کے دونوں سائٹ پہ یہ کوپی ہو جائے گی آپ نے لگانے بلکل سیدھے ہیں دونوں پیج اگر یہ بھائی آپ آپشن سلائٹ کریں گے دوسرے والی تو یہ پھر جس پیج کے جو آپ نے کوپی کرنا ہے اس کی دونوں سائٹ سے کوپی ہو جائے گی اس طرح آپ ایڈی ایف یوز کر سکتے ہیں ایڈی ایف سے آپ نے کوپی کرنی ہے کوپی کے لیے آپ نے ٹریس لائٹ کرنی ہے چاہے آپ بائی پاس لائٹ کر لیں یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوپی جو سنگل سائٹ وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے ایڈی ایف سے اور ڈبل سائٹ یہ دونوں آپشنیں یہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اب اس کے بعد اگر آپ نے کوپی کرنی ہے یہاں سے سکرین سے تو یہ بھی میرے بائی سیم ہے اس طرح آپ نے ایفور کا پیج لینا ہے اس کو آپ نے ایدھر رکھ لیا ہے یہ ڈبل سائٹ کی آپشن کلوز کر دینی ہے پہلے یہ میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں یہ جو کلیر کا بڑھنا ہوتا ہے جیسے یہاں کوانٹی ہے ون ٹو بارہ یہ کوانٹی میں نے ایڈ کی ہے اس کو میں نے کلیر کر دیا یہ ایک ہو گیا ہے لیکن یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہاں سے آپ نے اس کو کلیر کر دینا یہ آپ کی جو سیٹنگ کی ہوئی ہے کاپی کی وہ کلیر ہو گئی ہے میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ چیزیں جو پیڈ آپ یوز کر رہے ہیں یہ اس کے لیے کلیر کر دیا اور یہ جو سیٹنگ ہے اس کو آپ نے یہاں سے کلیر کر دینا ہے اب یہ میں نے سیٹنگ کلیر کر دی ہے یہاں سے اس کے بعد بھائی آپ نے یہاں سے کوپی کرنی ہے سیم پروسیس ہے اب میں بائی پاس سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ بائی پاس لیٹ کیا پیج آپ نے بائی پاس کو اپن کرنا ہے یہ بائی پاس میں یہاں میں ایک بات آپ کو بائی بتاؤں کہ بائی پاس میں یہ جو میں نے آپ کوپی والی سیڈ جو اوپر رکھی ہے نا اس سائیڈ پہ کوپی نہیں ہوگی اگر آپ نے ایسے رکھا تو یہ کوپی ادھر آ جائگی اس لیے میں نے اس کو ایسے لگایا ایسے لگا کہ یہاں سے بائی پاس ٹری میں نے سیٹ کی ہوا یہ ہے میں نے پروگرام فیڈ کیا ہوگا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ پارڈ میں یا نیکسٹ آگے چل کے بتاتا ہوں یہاں سے میں نے اے فور سلیٹ کر لیا ہے یہ بائی پاس میں اے فور میں نے لگا دیا ہے اور یہاں سے میں نے سٹارڈ کا بٹن جو ہے نا وہ پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ اس کی جو ہے نا وہ کاپی ہو گیا ہے اب اگر آپ نے لیگل جو ساڑھے آٹھ بائی تیرہ کا سائز ہوتا ہے اس کو کاپی کرنا ہے تو آپ نے ایسے پی لیگل سائز جو ہے نا وہ راکھ لینا ہے یہاں سے آپ نے جس ٹریہ میں ساڑھے آٹھ بائی تیرہ کا پیپر لگایا ہوگا اس کو سلیٹ کر لینا ہے یہاں سے اور یہاں سے سٹارڈا پریس کریں گے تو وہ فرسٹ ریسے جس ٹریہ میں آپ نے لیگل کا پیپر لگایا نا وہاں سے پیپر لے کے وہ کاپی کر دے گا اگر آپ بائی پاس سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بائی پاس میں جا کر پروگرام میں جا کر یہاں سے جو پروگرام آپ نے سیف کیا ہوگا وہ سلیٹ کرنا ہوگا تو وہ اس سائز میں کاپی ہو جائے گی اگر آپ بائی پاس ٹریہ سے کاپی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کاپی کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پروگرام فیڈ نہیں کیا ہوا جیسے یہ دیکھیں میں بائی پاس میں اے فائیو کا پیپر جو ہے نا وہ کاپی کرنا چاہتا ہوں لیکن اے فائیو کا سیز میں آپ کو بتا دوں یہ بھائی آپ کا جو ہے نا اے فائیو کا سیز ہو تو ہے اس کو اگر میں کاپی کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ لگایا یہ اے فائیو سیز ہے اب اس کا آپ نے وہاں بھی اے فائیو کا پیپر لگانا ہے میں آپ کے لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اے فائیو ہے میں آپ کو بھائی مکمل گائیڈ کروں گا اے فائیو کا اگر آپ نے اے سکس کا سائز آئی ڈی کارپ کس طرح کوپی کرنا ہے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو نا سکپ نہیں کرنا اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی جو دو تین پارٹ میں ہوگی تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں یہ اے فائیو سائز ہے اس کو میں نے بائی پاس میں لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نا اے فائیو لگا دیا بائی پاس میں اب یہ جو سائز ہے یہ میں نے فیڈ نہیں کیا ہوا بائی پاس میں ٹھیک ہے یہ پہلے آپ جو سیٹنگ ہے نا یہاں سے آپ میں نے کلیر کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں نے بائی پاس سلیٹ کیا ہے سلیٹ کرنے کے بعد اب پروگرام میں تو یہ سائز ہے نہیں آپ نے فیڈی نہیں کیا ہوا تو یہ کیسے سائز آپ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کلیر کر دیا یہ میں نے بائی پاس جو ہے نا وہ ٹری سلیٹ کر لیا اب میں نے ہیچ پریس کرنا ہے یہ فنکشن کے لیے جو دوتا ہے ریکو فوٹو کاپیر مشین میں اس کو پریس کیا یہاں سے میں نے سلیکٹ پیج کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نیچے کر کے پرویو اور نیکس دونوں آپشنوں میں اپنے پیج کا سائز فائنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اے فائیو ہے اور میں نے لگایا ہوگا ٹھیک ہے یہ اے فائیو کا پیج میں نے سلیکٹ کر لیا اوکے کر دیا اور یہ اوکے کر دیا اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ آپ کی جو ہے نا اے فائیو کی کوپی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لے آپ اگر آپ اس میں پیج کی مسنگ کریں گے نا بھائی تو پیپر جام ہو جائے گا پیپر فنس جائے گا یعنی کہ آپ نے اے فائیو لگایا ہویا ہے وہاں سے آپ اے فور لگا دیتے ہیں پیپر پیپر کا سائز ایکوریل لگانا ہے تو پھر آپ کا پیج نہیں فنسے گا یہ اے فائیو ہو گیا اب دوسری چیز آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے ڈبل سائٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اے ڈی ایف سے اگر آپ سکرین سے کرنا چاہتے ہیں ڈبل کاپی تو یہ دیکھیں یہ سیٹنگ کلیر اب اے فور کا میں نے پیج لگایا ہے تو جہاں سے میں کروں گا سلائٹ اے فور اے فور سلائٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ڈبل سائٹ کاپی کرنیا ہے ایک ہی پیج ہے جو اس کی ڈبل سائٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دوسری والی آپشن میں نے سلائٹ کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے سٹارڈ کا بٹن جو ہے نا وہ پریس کرنا ہے یہ میں سٹارڈ کیا یہ سکیننگ ہو رہی ہے ایک پیج کی سکیننگ ہو گئی ہے اب آپ نے دوسری جو سائٹ ہے نا اس طرح نہیں موو کرنی اس طرح موو نہیں کرنی اب یہ سائٹ جو سکین ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے رکھنا ہے ایسے ایسے آپ نے رکھ دینا ہے رکھ کے آپ نے دوبارہ سٹارڈ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ جو ہے نا یہ کوپی ہو گئی ہے اس طرح آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ اگر آپ نے دوبارہ سائٹ کرنی ہے اس طرح پھر آپ نے کرنا ہے اس طرح اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں کوپی پیج آپ نے ایسے لگائے ہوئے ہیں پورٹڈ میں تو میرے بھائی اس طرح پھر کرنا ہے ایسے اس طرح یہ بک وغیرہ کوپی کرنی ہوتی ہے نا اس کے لیے بک ادھر رکھے ادھر پھر ادھر اس طرح پیج جو ہو جاتے ہیں کوپی آسانی سے یہ پھر اس طرح سائیڈ چینج کرنی ہے یہ اے فور کا اور لیگل کا دونوں کا سیم ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوپی کا اور ڈبل سائیڈ کا ای ڈی ایف سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بائی پاس سے جو میں نے کیا ہے اے فائیب کی کوپی وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ بائی پاس ٹریسے آئی ڈی کارڈ کی کوپی کیسے کر سکتے ہیں ایک آئی ڈی کارڈ یا دو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کی کوپی آپ کیسے کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ